کو پیسے کی مشین بنانا چاہتا ہے ایسا باپ مجرم باپ جزاک اللہ خیر یہ سوال بھی ایک بھائی کا ہے بختیار فہیم نام ہے پوچھتے ہیں طلبہ کو اسکول کے نساب میں مشرکانہ تعلیم دی جاتی ہے اور ننے منے بچوں کو تاریخ کے نام پر سنتوں کے کارنامے پڑھائے جاتے ہیں روکنے کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے کیا نساب تبدیل نہیں ہو سکتا دیکھئے جہاں پر ایسا ہوتا ہو اگر انتظامیہ سے مل کر تبدیلی کرائی جا سکتی ہو تو اچھا ہے اور اگر تبدیلی نہ کرائی جا سکے تو الٹرنیٹیو تلاش کیجئے کسی ایسے اسکول میں بچے کو داخل کیجئے جہاں مشرکانہ تعلیم یا تسلیس کی تعلیم نہ ہو جہاں اگر توحید نہیں پڑھائی جا رہی ہے تو توحید کے مخالف بھی کوئی بات نہ ہو کم از کم درجہ یہ ہے اگر بچہ شرک میں ملوث ہو رہا ہے تعلیم کے ذریعے سے تو کل آپ کی پکڑ ہوگی بچ نہیں سکیں گے آپ لہذا متبادل اسکول بنائیے یا جو اسکول موجود ہیں ان میں داخل کیجئے یا انتظامیہ سے کہیے کہ صاحب جب سکولر اسکول ہے تو مذہب کی تعلیم چون دی جا رہی ہے نہ ہندو مت کی تعلیم ہوگی نہ اسلام کی اس لیے مذہب کو ہٹا دیجئے سکولر تعلیم دیجئے تاکہ بچہ صرف علم پڑھے مذہب نہ پڑھے پھر یہ کہا جائے گا یہ سوال عقیل بیگ کا ہے جو بی قوم اور ایم بی اے ہیں اور پیشے سے تاجر ہیں پوچھتے ہیں کہ میں اردو میڈیم کا اثری تعلیم کا اسکول چلاتا ہوں دینی تعلیم کا بھی نظم ہے دینی تعلیم کہاں تک پڑھائی جائے اور کون سا سلیبس مناسب رہے گا براہ کرم بتلائیں دیکھئے اسکولوں میں دینی تعلیم کتنی ہو اس سلسلے میں ایک موٹی سی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک ناظرہ ضرور پڑھا دیا جائے اردو بھی ضرور پڑھا دی جائے پانچویں کلاس تک اور دینیات کی کتابیں متعدد تیار کی گئی ہیں بہت سی کتابیں مارکٹ میں موجود ہیں جو کتاب آپ کو پسند آئے اس کو لے لیں جس میں طہارات، نماز، روزے، زکاة، حاج اور عقیدے کے بنیادی مسائل معاشرتی مسائل کچھ معاملات کے مسائل جو ایک فرد کو جاننا چاہیے اتنی تعلیم ضرور دے دینی چاہیے کہ دینی اعتبار سے پھر آدمی نہ تو اعتقادی، فتنے کا شکار ہو اور نہ اس کی عبادات میں کوئی جھول رہ جائے اور نہ پاکی، نہ پاکی کے مسئلے میں وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو سکے اور ضروری معاملات بھی اس کو معلوم ہو کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے موٹی موٹی باتیں ضرور اس تک پہنچ جائیں تو ایسے کورسز تیار کیے گئے ہیں مختلف حلقوں کی طرف سے جو کورس بھی اچھا لگے پسند آئے اسے آپ اختیار کر لیجئے لیکن قرآن پاک ناظرہ اردو زبان اور دینیات ہر اسکول میں یہ تین مضامین ضروری ہیں جزاک اللہ خیر یہ سوال الطاف حسین کا ہے جو کی مدرس ہیں پچھتے ہیں کہ دینی و دنیاوی اعتبار سے ہمارے بچوں کو کون سی زبان میں تعلیم دینا مفید ہوگا دیکھئے زبان کا جہاں تک تعلق ہے ساری زبانیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں تو مقامی زبان جہاں کی ہو نمبر ایک پر وہ ہونی چاہیے پھر کوئی عالمی زبان یسے گجراتی اور انگریزی مثلا اور مسلمان کے لیے عربی ملیالم اور انگریزی اور عربی کننڑ اور انگریزی اور عربی اردو بیلٹ میں اردو اور انگریزی اور عربی انگریزی ایک عالمی زبان ہو گئی ہے عربی زبان اسلام کی سرکاری قانونی بنیادی زبان ہے اور مقامی زبان اپنی مادری زبان ہے فطری زبان ہے آسان زبان ہے اس زبان میں ضرور تعلیم دینا چاہیے جیسے چائنہ میں چائنیز اور جاپان میں جائپنیز زبان میں اور آپ کے فرانس میں فرنچ زبان جرمنی میں جرمن زبان دنیا کے تمام ترقی آفتہ ملکوں نے اپنی مادری زبان میں ساری سائنسز اور ٹیکنالوجی پڑھائیں وہ پڑھا رہے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی مقامی زبان کو ترقی دیں خاص طور پر اردو کو بھی بہت ترقی دی جائے لیکن انگریزی پڑھنے میں بھی کوئی حرید نہیں بلکہ پڑھنا چاہیے عالمی زبان ہے اور اس عالمی زبان میں پوری دنیا کے سامنے ہم کو دعوت پیش کرنا ہے اس لئے اس زبان کو کیپچر کرنا اس پر قابو پانا بھی ہمارے لئے ضروری ہے یہ سوال ایک بھائی کا ہے شیخ زبیر جو کی بیٹک ہیں پوچھتے ہیں جب دنیاوی اور دینی تعلیم الگ نہیں ہے تو پھر مدارس میں آسری علوم کا انتظام کیوں نہیں کیا جاتا اکثر مدارس کے طلبہ دنیاوی تعلیم سے نابلد ہوتے ہیں دیکھئے یعنی دونوں تعلیم میں کوئی بیر نہیں اور میں نے بتایا کہ یہی نظام چلا آ رہا تھا بارہ سو سال تک یہ جو عرصہ گزرا ہے جس میں تعلیم کے دو حصے کر دیئے گئے اس میں اصلا یلغار ہوئی علوم شریعہ پر آپ کو معلوم ہے کہ چاندنی چوک سے مراد آباد تک ہر درق پر عالم کی ایک لاش لٹکی ہوئی تھی فانسی پہ چڑھائے گیا تھا پچاس ہزار علماء کو صرف اس بیلٹ میں اور ہزاروں علماء شہید کیے گئے مدر سے تہس نحس کر دئیے گئے اس لئے علماء کو یہ فکر ہوئی کہ یہ شعبہ تفسیر و حدیث و فقہ کا جس پر یلغار ہوئی ہے جس کو تہس نحس کیا گیا ہے ہم اس کی تعمیر کی فکر کر لیں اسکول اور کالیجز تو بے شمار بنے ہوئے ہیں وہاں پر تعلیم کا انتظام ہے جس وقت مولانا محمد قاسم نانوتوی سے پوچھا گیا کہ آپ نے دیوبند میں جدید علوم اس ٹونی رکھے تو کہنے لگے بھائی جدید علوم کیا ہم مخالف نہیں ہیں دیکھو جدید علوم تو بے شمار تعلیم گاہوں میں پڑھائے جا رہے ہیں ہر جگہ مسلمان پڑھ سکتا ہے دینی علوم تحس نحس کر دئیے گئے ان کے ادارے ختم کر دئیے گئے تو ان کے لئے یہ ادارہ قائم کیا گیا کہ اسپیشلائیزیشن کے لئے تو ضروری ہوتا ہے کہ کسی ایک سبجیکٹ پر ساری توجہ دی جائے آپ کیوں نہیں کہتے ڈاکٹر سے کہ آپ وکیل کیوں نہیں ہیں آپ وکیل سے کیوں نہیں کہتے کہ آپ شاعر کیوں نہیں ہیں آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے پڑھنے والے سے کسی دوسری فیکلٹی کے علم کا مطالبہ نہیں کرتے تو یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی دوری یا بیر ہے یا کوئی اختلاف ہے لیکن یہ ہے کہ تخصص اسپیشلائیزیشن پیدا کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ کچھ ادارے ایسے ہوں جہاں یکسوئی کے ساتھ مکمل تعلیم تفسیر کی حدیث کی فقہ کی دی جائے تو یہ حیثیت ان اداروں کی ہے باقی ان کے ماتحد بہت سے اداروں میں بہت سے سکولوں میں جدید تعلیم دی جا رہی آج ہمارے مدرسوں کے ماتحد بہت سے انگلیش میڈیم سکول چلنے ہیں میں بھی کئی ادارے چلاتا ہوں عربی ادارے بھی چلاتا ہوں سکول بھی میرے چلتے ہیں اور عربی تعلیم گاہیں بھی ہیں کوئی بیر نہیں کوئی دشمن ہی نہیں کوئی دور ہی نہیں لیکن تخصص کا اور اسپیشلائزیشن کا لحاظ کرتے ہوئے کلیت شریعہ میں ہم تفسیر و حدیث و فقہ کو پڑھاتے ہیں اور دو ہمارا میڈیکل کالیج ہے یونانی میڈیکل کالیج مسئلہ میرا وہاں پر طبی علوم پڑھائے جاتے ہیں اسلام کے ساتھ ساتھ اور اسی طرح جو بھی شعبہ ہوگا اس شعبے میں کمال پیدا کرنا اور پھر اس شعبے کی تعلیم کا انتظام کرنا یہ چاہیے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایسی یونیورسٹیز بھی قائم کرنی چاہیے بتدریج جن میں سارے ڈپارٹمنٹوں قرآن کی چھتری کے نیچے یہ ابھی یہ کام ہندوستان میں نہیں ہوا ہے ضرورت اس کی ہے کہ ہندوستان میں اس کام کو کیا جائے جو لوگ اس میدان کے تجربے رکھتے ہیں ان کو آگے آنا چاہیے اس پر فنڈز لگانا چاہیے اور ایک اسلامی یونیورسٹی ضرور قائم کرنی چاہیے یہ سوال ایک بہن کا ہے ہانا خالد پوچھتی ہیں کئی لوگ دینی تعلیم حاصل کرنے سے اس لیے کتراتے ہیں کہ ان پر اس پر عمل واجب ہو جائے گا تو انہیں ہم دینی تعلیم کی اہمیت اور اس پر عمل کرنے کی اہمیت کس طرح سمجھائیں ظاہر ہے کہ ایسے لوگ جو اس سے ڈر رہے ہیں کہ کئی عمل نہ کرنا پڑ جائے اس لیے حج کے بارے میں نہیں پڑ لیں کہ حج نہ کرنا پڑ جائے نماز کے بارے میں نہیں پڑ لیں کہ نماز نہ پڑ دی پڑے تو اب ایسے لوگوں کا میں کیا علاج کروں حیال سمجھانا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے غیر مسلم ہوتا ہے بچارہ کچھ نہیں جانتا اسے سمجھایا جائے گا اسلام توحید رسالت محمدی یہ پہلے ہدایت کے راستے پر پڑ جائے جب ہدایت کے راستے پر آ جائے گا تو ہر بات سمجھے گا ایسے ہی ہمارا یہ شخص جو اس منٹالیٹی اور نفسیات کے ساتھ بات سوچ رہا ہے وہ بھی ابھی فتوہ تو نہیں دیتا ہوں لیکن دائرے میں ہے انہی لوگوں کے اس لیے پہلے تو اسے اسلام کے دائرے میں لانے کی ضرورت ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور جب یہ بات سمجھ لے گا تو ہر چیز کو شوق سے پڑے گا اور یہ چاہے گا کہ اللہ کی جو ڈیوٹی ہے میں اس سے کیوں بھاگوں جب میں انسانوں کی ڈیوٹی ادا کرتا ہوں جو اپنے جیسے ہیں تو اللہ کی ڈیوٹی اور اللہ کے فرائض سے کترانے کے کیا مانے زاکر حسین صاحب پوچھتے ہیں کہ مدرسوں میں اب بھی فارسی پڑھائی جاتی ہے اس کا کیا مقصد ہے آج ہندوستان میں فارسی زبان کا وجود نہیں ہے ارے بھائی مدرسوں میں فارسی پڑھائی جاتی تھی اب تو فارسی ختم ہی ہو گئی حالانکہ فارسی پڑھائی جانی چاہیے اگر فرنچ پڑھائی جاتی ہے یونیورسٹی میں اور رشن اگر جرمن کی زبان پڑھائی جاتی ہے تو جناب والا فارسی جو ایران جیسی زبردست مملکت کی زبان افغانستان کی زبان اور بہت سی وسطی ایشیا کی جمہوریاؤں کی زبان ہے اسے کیوں فراموش کیا جائے فارسی کو تو اب اور زیادہ احتمام سے پڑھنا چاہیے کہ ہمارے تعلقات افغانستان سے ایران سے ترکستان سے مختلف علاقوں سے ہوں ہم اگر اپنے ملک میں رشن پڑھا رہے ہیں چائنیز پڑھا رہے ہیں فرنچ پڑھا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان فارسی زبان کی ضرورت ان سے بھی زیادہ ہے اس لیے یہ شکوہ بیجا ہے علمی بات نہیں ہے غیر علمی بات